اس دوران اب میڈیا میں یہ بات ہے کہ یہ جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں ان کا کیا بنے گا پاپولر کا کیا بنے گا تحریک انصاف کا کیا بنے گا اس پر پابندی لگے گی نہیں لگے گی یہ ٹوٹ جائے گی دھڑے بنیں گے لیکن ایک طبقہ جو سب سے زیادہ متاثر ہے اس دوران اس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا اور وہ کون طبقہ ہے وہ طبقہ جس کو پاپولر نے علو بنایا تھا ان علووں کے کوئی بات ہی نہیں کرتا یہ کدھر جائیں گے چلو یہ جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں دوسری پارٹی میں چلے جائیں گے یہ پارٹی کسی اور نام سے بن جائے گی یا اس پر پابندی لگ جائے گی یا پاپولر دوبارہ وزریعظم بن جائے گا یا نہیں بنے گا جو کچھ بھی ہوگا ان کے بارے میں تو سب حدث اور تخمینیں لگا رہے ہیں ان کا کیا ہوگا لیکن یہ ایک طبقہ بیچ میں جس کو جس طبقے کو اس نے علو بنایا یعنی جھوٹ بولا ڈیلاغ بولے وہ اس کے ڈیلاغ کے اس میں آ گیا مستی میں بے وکوف بنایا گیا نا ان کو جوانوں کو دوسروں کو پڑھے لکھوں کو فلاں کو یہ جن کو بے وکوف بنایا گیا اور وہ بے وکوف بنے اب ان کا کیا بنے گا یہ علو اب کدھر جائیں گے علو جس نے بنائی ہیں جب آپ اس کو ہٹا دیں گے کیس چلا دیں گے مقدمہ چلائیں گے ان کا کیا بنے گا یہ یہ طبقہ یہ جو زمان پارک میں جوش دکھاتے تھے اور جوشن دکھاتے تھے یہ جو سیٹوں کے لیے بے ضمیر ہو چکے تھے اندھے ہو چکے تھے یہ جن کو اس نے علو بنایا تھے یہ علو کدھر جائیں گے یہ کسی نے شیر بھی لکھا ہے کہ جس باغ میں علو رہتے تھے وہ باغ تو اب ویران ہوا اے مرشد علو باز بتا یہ علو تیرے کہاں جائیں اب تو تو علو بنا کے ہمیں خود پھنس گیا اب یہ علو کہاں جائیں ان کی فکر کریں افواج پاکستان کو ان کے لیے چونکہ علووں نے تو کسی ایسی جگہ پہ رہنا ہے کسی زاغستان میں رہنا ہے علو کو تو خاص پرانے کھنڈر حویلیاں چاہیئے علو باغوں میں نہیں رہتے علو جنگلات میں رہتے ہیں خوفناک تنہا ظلمتوں والے چونکہ ظلمتوں کا جانوار ہے علو تو یہ طبقہ جو ظلمت پسند ہے جو ظلمتوں میں گیا ہے ظلمت پسندی کی ہے ان کے لیے کوئی جنگل ایسا بنائیں وہاں پر یہ صبح و شام پپولر جیسا کوئی آدمی روز ان کو اٹھ کے تقریر کرے اور یہ روز اس کے لیے جوشن پڑھیں اور یہ روز اس کے لیے کوئی نہ کوئی منت مانیں کوئی حرکت کریں اس کے لیے ان کی بھی کوئی دیان رکھو ان کا بھی خیال رکھو میرے خیال میں یہ شیخ المشایخ کے حوالے کر دینے چاہیے کہ وہ ان کو مصروف رکھیں چونکہ ان کے پاس ہے علو سازی کا طریقہ علو سازی کا طریقہ